دشمن مستقع سے یہ کر دو بھر چاہے تو ہم سے نہ الجھے ہم غلامان احمد رضا ہیں ہر کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ٹرو سلام ایپ کو پلے سٹور سے ضرور ڈاؤنلوڈ کیجئے اور شیئر کیجئے السلام علیکم احمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد رضا جماعتیہ علیہ السلام بہت بڑا مناجر بنتا ہے اور علماء علیہ السلام یہاں وہاں کے پریشان کرتا ہے اصول حدیث پہ اس سے بہت بہت بات کی کی قبلہ کے لئے کی طرف اجان دینا کون سی حدیث میں تہیر حدیث اتابی اس نے پہلے امام بہتی کا حوالہ دیا میں نے کہوں کو یہی کے بات کر لیتے ہیں کہ بعد ہی تبان محمد صفحانی کی بارکانی چلا گیا وہاں پہ سکنگی کو سکنگی تو یہ بداوت کی بارکانی چلا گیا وہاں پہ سکنگی کی سکنگی یہ خلق کو بات کریں تو محمد صفحانی نے رضاق کی طرف بھاگ گیا اور جب وہاں میں نے روکنے کی بات کی تو یہ کہہ ہے تو آپ نے انہوں پہ بات کرنے والے آپ یہ اور میں سنو اور آپ سو بھی ایک زیادہ آتا ہے کیونکہ یہ اہل حضی جماعت جو ملاجی ہے کس طرح بندر کی طرح آپ کو بلاتی مارتا ہوا نظر آیا اور کس طرح اپنے آپ کو جو ہے اچھاتا ہوا نظر آیا یہاں سے کبھی وہاں بھاگا وہاں سے کبھی وہاں بھاگا ٹھیک ہے تو اللہ میں نے سنو کوئی زماعت کی جائی کرو اٹھے دعا میں آتا رکھیں انشاءاللہ پھر نیکس ٹائم دیں اسلام وعلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے دعا کریں از دیگر مہترین اسلام وعلی حدیث تو بنے ہوں گے کبھی نہ کبھی ہے نا تو آئلے آئلے بریلی بھی ہی رہے ہوں گے دیوبندی سے میرے پر دیوبندی میرا خاندان بورا اچھا تو آپ اہلے آدیوبندی تھے اہلے دیوبندی سے اہلے حدیث بنے یہ مجھے بتائیں جس طرح آپ کو یہ کہیں کر گمراہ کیا گیا کہ جماعتی اہلے حدیث کا ہر منحق قرآن اور صحیح حدیث سے ہے نا تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ قبلہ کی رکھ کی طرف کر کے جو آپ اعظام دیتے ہو تو کونسی حدیث مجھے سازی مجھے سازی مجھے سازی مجھے سازی بتائیں چلے مجھے سازی اس موضوع پر آپ مناجرہ کرنا چاہتے ہیں نے فون پر مناجرہ کہاں ہوتا ہے یہ تو ہم آپ آپ بات سازی اسی موضوع پر میں آپ مناجرے سازی ایکسپ کر رہا ہوں آپ چلے ٹوٹل میڈیا پر آگئیں ہم گوگل لیتے جانتے ہیں ہم ان کو بلاتے ہیں بلد آپ سالے دس بجرات میں آپ مناجرہ کر لے ایک موضوع پر یا دوسرے کسی موطور آمیل سے آپ پر آمیل آپ تو آپ سے بات کر رہے نا جب دوسرے کسی موطور آلیم کے پاس جائے 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 اس موضوع پر کیوں نہیں بات کروں کے وجہ کیا ہے اس کا مطلب آزام کہنے کے دوسرے کی طرف جو ہم رخ کر آزام پڑھتے ہو یہ دوسرے یا غیر دوسرے اس پر بات کریں یہ تو ہم نے بات ہی نہیں کہ اس کے قبلہ کی طرف کر کے جو آزام دیتے ہو یہ کون سے حدیث ہے بروس اور غیر بروس جو کی حدیث نہیں ہوگا میرے بروس وہ تو آپ کے نزدیک نہیں ہوگا نا آپ حدیث ہی مار جو میرے نزدیک صحیح ہیں آپ حدیث پڑھ سمائے بے وجہ آپ بات کو گھمائے گرائے نا مطلب رہی برکی بات نہیں رہا نہیں تو یہ ساتھ بھاگے آمان مطلب کون سے حدیث نے لکھا ہے یہ آپ مجھے حدیث بتائیں اور سند مطلب اور تعدیل کے ساتھ آپ دلیل سنیں محمد رضا گئی سننے سنن القبر بھیکی امام بھیکی کی کتاب جلد ایک سفر نمبر تین سے کیان میں ہے ہم آتے ہیں کہ موازم جدل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے لیند میں اور بیداری کی درمیانی حالت میں دیکھا کہ ایک آدمی کھڑا تھا جس نے دو سبز کپڑے پہن رکھے کے اس میں قبلہ رکھ ہو کر آزار کہ جی 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 نہیں لی آپ کو ارے قبلہ رکھ کر کے کہیں لیکن اب یہ تو ہو گیا پورا سنو اب امام منظری فرماتے ہیں امام منظری فرماتے ہیں سنو 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 ایک پہلے اسی پہلے پہلے اسی پہلے گئے سنو 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 اس حدیث کو جکر کرنے کے بعد اہل حدیث عالم یعنی اہل حدیث عالم اس کے تشریف میں کیا لکھتے ہیں اسمائل سلسی صاحب لکھتے ہیں اس حدیث کی صندق بال اتفاق ضعیف ہے کیونکہ اس روایت شعور بن یزید رحمت اللہ اور بہ کی رحمت اللہ ہیں ڈย شعور بن یزید رحمت اللہ اللہ اور ذا رحمت اللہ 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 کر گو نہیں بکیا ہے بکیہ منحج میں اور دونوں کو اشتدار میں بھگاوت ہو رہا ہے ارے بات تو کریں آپ انسان بھائی آپ جذباتی سے ہو رہے نہیں جذباتی نہیں اور ہم محمد رجا صاحب ہے آپ ساموز رہی ہے محمد رجا صاحب سے بات کر لیں گے ہم آپ کی حدیث سے پہلے قرصت پائیں کسی حدیث کے تعلق سے امام منذر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اجمعو احل العلم علیہ من سنت ان تقبل قبلت بالعظان کہ اس پر علماء کا اجمع ہے کہ اجمع کہتے وقت قبلہ رخونا سنت ہے اہلی بات تو یہ اجمع ایک دلیل شرعی ہے جو کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے یہی بات آگے فرماتے ہیں اور اس پر اجمع ہے کہ اجمع ہے کہ اجمع کہتے وقت قبلہ رخونا سنت ہے اب بتائیے یہ جو امام منذر رحمہ اللہ نے ان کی دلیل کیا تھی جس کو انہوں نے سنت صاحب مقلوم طریقہ تو مولانا اسماعیل سیلی صاحب مولانا اسماعیل سیلی صاحب کہ آپ کو اجمع ہوں گے ہم نے کہا اس کا جواب مجھے دینا جب جہا کیونکہ اجمع نکل کر رہے ہیں محمد رجع صاحب تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ مولانا اسماعیل سیلی صاحب ان کے شاگرد رہے ہوں گے یہ ان کے استاد رہے ہیں ان کے تحقیق ان کو اجمع نہیں نجر آیا تھا اجمع نکل کر رہے ہیں اجیب حالے میں آپ کو محبتیز دکھا رہا ہوں یہ کس کی کتاب سے دکھا رہا ہے اجیب حالے میں جائے نا مانے لے انسان مانے لے انسان مانے لے انسان اس کو دیکھو ایک اور حدیث ہے ایک اور حدیث ہے اس کی میں چاننا چاہتا ہوں کہ کتنی صلاحیت ہے آپ کے اندر رسول حدیث پر میں وہ چاننا چاہتا ہوں صلح تو ہم بات کرتے ہیں بھائی اہل حدیث ہمیں پتا ہے کون چیز رہیس پر کونتے صحیح ہے آپ کل میں حدیث دیکھنا چاہتا ہوں حدیث پر آپ سنہئے یہ حدیث آئی ہے کہ امام کرانی رحیم اللہ کے لے کر آئے ہیں اور ان غلیل کے اندر امام البانی اس کے لے کر آئے ہیں اس پر سنت پر کلام کریں دوسرا آپ نے کہا ہے کہ بقیہ بن ولید اس کے اندر مدللی سے بقیہ بن ولید مدللی سے جب پہلے سے ہی کہہ رہا ہوں کہ سنت مطمئن ذرا تعریل کے ساتھ پڑھو جب سنت میں پڑھا ہی نہیں تو کلام کرنے سے یہ بقیہ کے بقیہ بن ولید جب سے امام صدرانی رحمت اللہ لیکن حوالی سے آپ نے حدیث پڑھی اس کی سنت میں پہنچ رہا ہو اب یہ سنت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے یہ پوری سنت ہے اور سنت میں یہ مشہور ہے اصول حدیث کا پہ ٹھول ہے کہ جب امام شعبہ کسی حدیث کی سنت کے اندر آ جاتے ہیں تو امام شعبہ شیخہ رابیہ سے ہی روایت کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کے اندر امام شعبہ ہیں اچھا ہاں اور کونسی کتاب کہاں ہیں بقیہ بن ولید بقیہ بن ولید کہاں ہیں اچھا یہیں پہ یہیں پہ ہوں پہلے آپ دوسری حدیث سے بتایا اس سے بات کر لیں یہ کونسی بتایا آپ نے امام صدرانی رحمت اللہ لیکن ہلو 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 آج ہاتھ رہے ہو کیا کر رہے ہو ہلو ہی ہلو 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 اللہ کے حوالے سے کچھ کہہ رہے ہیں نا آہ کیا اللہ تو اس میں بتائیے آہ تو وہ ہی میں بتا رہا ہوں امام طبرانی کونسی کتھ رہا بھینگی موجمال کبھیرلی طبرانی جل نمبر اور اس کا دوسرا طریق میں ابو داؤد آپ کے سامنے جس کے سنز آپ کے سامنے وہ ابو داؤد پہ بھی ڈسکس کریں گے جل نمبر کتنا ہے ابو داؤد کا پانسو چھے ہے حدیث مندہ ارے میں طبرانی کی بات کر رہا ہوں مارے گھٹنا پوٹے سر طبرانی کا ہی طریق پیش کیا ہوں بھائی طبرانی کا طریق پیش کیا ہوں اچھا اچھا طبرانی کی دوسری جس نے دیو میں آپ کو پیش کر دیا ہوں روالو کلیل کے اندر بھی آئی اچھا میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کیا ہے آپ کے آپ پر سنو ابو داؤد میں جلیز کہا ہے جلیز آپ کے آپ پر مزیر ہے جو آپ نے بتایا ہے اس میں بھی آسین بن عبید اللہ رحمت اللہ علیہ زعیفہ ہیں یہ میں نہیں کہتا اچھا یہ میں نہیں کہتا کون کون دعویہ ہے صحیح صحیح حدیث کا عمل کہتے ہو کون 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 شاہی بھائی جان کون ہے بتائے ہے آسین بن عبید اللہ رحمت اللہ اب و داؤد میں جلیز اب اس کو کھائیم صاحب کہا ہے کہ آسین بن عبید اللہ کے اندر زہی پہ جاہاں سنو آسین بن عبید اللہ ساہاں کر جاہاں یہاں پر آئی اب بتاؤ اس کے اندر کہا ہے آسین بن عبیداللہ اب بتاؤ اس کے اندر کہا ہے آسین بن عبیداللہ آسین بن عبیداللہ کو آپ کھا گئے آپ چکنی لگا آپ کے پاس جو کہا ہے آسین بن عبیداللہ آپ دوری کر رہے ہوں گے آسین بن عبیداللہ دکھائیے جو کیوں بولا آسین بن عبیداللہ بھی آپ کو بھی سکتا ہوں ابو دعوت کی حدیث بھی 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 ہے کہ ابو دعوت میں آسین بن عبیداللہ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ پہ جو ہے اس میں آپ آگے ہوں گے سند ہو گئے رہا ہوں گے آسین بن عبیداللہ قبلہ کی طرف روک کر کے اجان دینا ابھی تک آپ نے ثابت نہیں کیا ہاں ہاں جلدی سے کریے کون میں ارے میں آپ کو کہہ رہا ہوں اچھا ایک روایت میں مور پیش کر دیتا ہوں عطا بھی نبی ربا رہیم اللہ سے پوچھا گیا کیا قبلہ روک ہونا اجان کہنی چاہیے تو انہوں نے کہا جی ہاں مصنف ابن عبدالرزاق جلدیک صفحہ نمبر چار سو پیتر کس سے کس سے پوچھا گیا تابعی سے پوچھا گیا جب معزم دے تو قبلہ رکھو مصنف ابن عبدالرزاق صحیح سیدنا ابو تہل بنسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے معزم نے قبلہ رکھو کر ازام دی یہ ہے مصنف سیراج بلکہ یہ جانا آپ کہہ رہے اس کو انشاد الحد جو ہمارے علیوں میں وہ بھی کہتے ہیں آپ نے جو کی تابعین کا فتوہ دکھایا ہے تابعین کا جو آپ نے پتوہ دکھایا بکول آپ کی یہ صحیح ہے اور باقی جو آپ نے ابھی تک حدیث مبارکہ پیش کی آپ نے مانے لیا ہے اب یہ مجھے بتایا ہے تابعین کا کول جو آپ نے بتایا ہے مجھے آپ کہہ رہے ہیں اس کی صحیح ہے تو ایک ہی تابعین نے کس سے فتوہ دیا ہے اور بھی گر ان کے ساتھ میں کوئی اور بھی ہے محمد نے تابعین ہوتا ہے تابعین نہیں ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں تابعین جمعہ امام عبدالرزاگ کی بات کر رہا ہوں امام عبدالرزاگ تو خود مدنلیز ہے اے آرہاں وہ تو کتاب کا پورا نام ہے امام عبدالرزاگ اچھا انسان بھائی اچھا یہ بھی اس میں بھی دھوکہ دیتے ہو کیا اچھا یہ بھی دھوکہ دیتے ہو کیا اس میں بھی دھوکہ دیتے ہو کیا اچھا بتائیے آپ مجھے بتائیں کہ تابین کا پتواہ آپ نے بتایا ہے ان تابین کے ساتھ کتنے لوگ ہیں ابھی بتا رہا ہوں پہلے بتائیے آسین بھی نوبے دللا کہاں ہے ترتیف سے چلیں اے ترتیف سے کیا آپ ہی کہ ایک چھوڑ دو ز PET کے بات خدا کیا آپ انسان بھائی اس ہے ا Για şeyi ہمارکہ ق lien پہلے 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 آخری تلاکے پھر آپ نے وہی ہے پہلے 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 آئے ابو دعوت پر جب بات جب واقع ہے جس کا مطلب ہے بندر کترہ یہ جو گلاتی ہوں یہ کہا ہے کہ ابو دعوت کے اندر آسین بن عبداللہ وہ دکھا نہیں پارے پہلے چاہتے ہیں کہ کہاں ہے دکھائیے نا ابو دعوت ملتا ہے آپ کو آمدیس نمبر بتایا آپ نے کہا آسین بین اُبیدللہ سے زہیر کہاں ہیں آپ نے کہا آسین بین اُبیدللہ کون ہے کس چھریا کا نام ہے آسین بین اُبیدللہ کون ہے کن سے اٹھا لیا بھی اس کو دیکھیں آپ نے مان لیا کہ آپ نے جو کول دیا ہے قابعین بھی حدیث صاحبی تھے اور قابعین بھی ہمارے لئے دلیل ہے یہ کب بات کرو گے اس پر امت کا اجمع نگل کیا ہے انسان بھائی نے جور بولا شیخ کے عزمین عبداللہ جو تھا آسین ابن عبداللہ کو چھوڑ کر آپ تابعین کے پاس چلے رہے میں نے پہلے آسین ابن عبداللہ کے پاس چلے گا آسین بن عوید اللہ پر آپ نے جھوڑ بولا ہے نا کہ اب وہاں وہاں سے بھی کہیں گے تو پھر کہیں اور بھاج جائیں گے آپ نہیں نہیں آبا ہلس میں جسا کہاں ہیں آسین بن عوید اللہ چلو بتاؤ 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 تاؤین جو حضرت کیا ان کے تاتھ میں نام پوچھ رہا ہوں آسین بن عوید اللہ کہاں ہے ابو داوت پر جھوڑ بولیا میں تاؤین جو آپ بات میں بتا رہا ہوں وہ تاؤین اکیر رہے ہیں ایسے ابو داوت کا اپنا جھوڑ بولا لی بیچارے اپنا جھوڑ بولا لی بیچارے مجھے جاہیل ہے مجھے جاہیل ہے جماعتیہ حضیٰ کا پہلہ آدھا ہے راڑک کے مطابق تم ان کی سنت بات کرو تم اپنے ساتھ سے رہو مجھ سے بات کرو کہ وہ تابعین اکیلے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی ہے انسان بھائی انسان بھائی کون تاڑو بھی اب آپ مجھے ہیں کہاں نہیں بات کرو تابعین اکیلے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی آز تھیں بینئے ہم نے امام سبرانہ نے مجھے کے بات کیا میں نے کہا یہاں رکھو دیں پھر امام سبستہ میں نے کہا یہاں مجھے کے بات کیا انہوں نے مجھے کے بات کیا اٹھر لیں میں نے کہا اس سے بات اس سے بات کی میں نے پکڑ کی یہ ہے اپنے مصنف میں جو بھی عزیز سے نکل کی ہیں اس میں تابعین کا فتوہ نکل کیا ہے اپنے مصنف میں جو بھی عزیز سے نکل کیا ہے بھئیہ 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 تابعین کے ساتھ بجور ہے بھئیہ 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 رہی ہے اس مرکل کیا ہے لوگوں کے امان کا خاتم کی قدار پر کھڑا ہے خلق میں آسین بن عبداللہ کو دکھائے آسین بن عبداللہ کو چھوڑ کر جو تابعین کا فتوہ آپ نے دکھایا وہ تابعین کے ساتھ اور کوئی ہیں یا اکیلے ہیں میں یہ پھر رہا ہوں آپ مجھے جواب دیں ایک راوی اگر کسی سنت میں جو ہے ایک راوی اگر سکہ ہے اور ایک راوی زہیب ہے ہم جانتے ہیں کہ اہل الرائے کو سمام اہل الرائے کو سمام کرتے ہیں چلیں شنکی اب چلیں یہ حال ہے اہل حدیث مناجر محمد رجا کا جو پورے دوسر میڈیا پہ اہل حدیثوں کا مناجر بنتے ہوئے گھونتا ہے بندر کی طرح کبھی یہاں گلائٹی مارتا ہے تو کبھی وہاں گلائٹی مارتا ہے میں کہہ رہا ہوں اکیلے تابعین ہے یا ان کے ساتھ اور کوئی ہے بتا ہے چلیں ہلو ہلو چلیں آئے پھر تابعین کی باتی نہیں کرنی چاہیے آپ کو چلیں ٹھیک ہے خرون تابعین کا باتی ہے خرون تابعین کا دور ہے تابعین چاہتا ہے یا بھائے میں نے کہا صاحب موسے کو محمد حضاء جواب دیجئے مجھے اللہ